ہی دوستو سواگت آپ کا اس ویڈیو میں بات کریں گے فیفٹ چیپٹر کی فرسٹ یونٹ سیچک تکنی کی ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وستری روپ سے کہ اس کی اجپتی اس کا ارث پرکرتی چھتر ہو سکتا انگلیز میں بات کریں تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی کی اورزن میننگ نیچر سکوپ اینڈ نیٹس میں دوستو ایک بات بتا دوں کہ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ چپٹر ہے کہ پچھلے پانچ سال کوئی ایسا سال نہیں گیا ہو جب اس میں سے ایک بھی کوششنس اگزام میں نہ آیا ہو ہنڈرڈ این ون پرشنٹ ایک کوششنس اس میں سے آپ کو ملنا ہے اگزام میں تو آئیے سورو کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو چلیے سمجھتے ہیں سیچک تکنیکی کے ارث کے بارے میں کہ سیچک تکنیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی چیز کو یہاں پہ لکھا کیا ہے کہ سیچک تکنیکی دو سب دو سے مل کر بنا ہے سیچک تکنیک اتا سیچک تکنیکی کو سمجھنے کے لیے سیچک اور تکنیک کو سمجھنا آوازشک ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیچک پلس تکنیک is equal to سیچک تکنیکی سمجھا گئی بات اگر بات کریں انگریجی کی تو سیچک تکنیکی انگلیز کے دو ورڈ ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی ایڈوکیشن پلس تکنالوجی سے مل کر بنا ہے ایڈوکیشن پلس تکنالوجی ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی تو اب ہم ون بائی ون دیکھیں گے سیچک کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تکنیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے سیچک آپ بول چل کی بھاسا میں کس کو کہتے ہیں کسی کو سیچک دینا مطلب کسی کو گیان دینا کسی کو ویدیا دینا ویسے ہی سادھار سبتوں میں یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہو گیا دوسرے سبتوں میں سیچک کا ارث ہے جان ارجن یا ویدیا پرابطی ठیک ہے ارثات جان دوارہ بچوں میں اچھے ویہوار دیکھیں گے یہاں پہ جب ہم کسی کو سیچک کرتے ہیں کسی کو جان یا ویدیا دیتے ہیں تو اس کے ارزاد کیا ات ripeن ہوتا ہے یہاں پہ جے دھیان دیجئے تو دوسرے سبتوں میں سیچک کا ارث ہے جان ارجن ویدیا پرابطی یہ ہم نے آسان سبدوں میں بتا دیا کہ سیچھا کا ارث کیا ہوتا ہے سیچھا کا ارث کیا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تھا وہی چیز کہا تھا سیچھا سے میرا عبی پرائے ہے اس پرسچھڑ سے ہے جو اچھی عادتوں دوارہ بچوں میں نیتکتہ کا وکاس کرتا ہے اس لئے میں نے دونوں جو ریلیٹڈ ڈیفنیشنز یہاں پہ نوٹ کیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بات یہاں پہ سمجھ میں آ جائے تو پلیٹو نے کیا کہا تھا سیچھا سے میرا عبی پرائے اس پرسچھڑ سے ہے جو اچھی عادتوں دوارہ بچوں میں نیتکتہ کا وکاس کرتا ہے اچھے آچھرڑ اتھپن کر رہے ہیں اس بات کو ذرا دماغ میں رکھے گا کیونکہ آگے اس کی بہت زیادہ پڑے گی اچھا اب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ٹھیک ہے دوستو ٹیکنالوجی یعنی تکنیکی یہاں پہ آپ تھوڑا سمجھ جائیے تکنیکی ہوتا کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے جو تکنالوجی ہے جو تکنیکی وہ دو سبدوں سے ملکہ بنائے گریک ورڈز کے ٹیکنیک ٹیکنیک آپ کو یاد ہوگا ٹیک ہے ٹیکنیک سے ملکہ بنائے اچھا یاد رکھئے ٹیکنیک کسے کہتے ہیں آپ کی کوسل کی آپ کی چھمتہ کی آپ کی اپی اپیوگیتہ کی اس کو ہم ٹیکنیک کہتے ہیں ہم انسانوں بھی جیسے کی مان لیجیے مہنڈر سنگھ دھو نہیں ہیلیکپٹر شورٹ مارتے ہیں یہ کیا ان کا ٹیکنیک ہے ان کا تکنیک ہے ٹیک ہے تو یہ دو سبد ٹیکنیک پلس لوجک سے بنا ہے لوجک ٹیکنیک پلس لوجک اور لوجک کا مطلب کیا ہوتا ہے سائنسٹیفک لوجک بیگیانک اس میں جب ہم لوجک ملا دیتے ہیں ٹیکنیک پلس لوجک ٹیکنالوجی ہو جاتا ہے وہ ہی تکنیکی بن جاتی ہے یہ پکچر میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ پرانے جمانے میں پرانے جمانے کیا ہم نے اپنی بچپن میں بھی یہ کام کیا ہے کہ گلاس کے دو سیرو پر ایک دھاگا بان دیتے ہیں اور اس کو سیدھا تان دیتے ہیں ٹیکے اگر ہم یہاں پہ دھیمی آواز میں بھی بولے اور یہ رسی تنی ہوئی ہو تو دھونی اس رسی کے مادیم سے ہمیں یہاں سنائی دیتی تھی ہم اسے کیا کہتے تھے یہ ہماری تکنیک تھی ٹیک ہے دوستو یہ ہماری تکنیک تھی اس کے اندر ہمارا کوئی لوجک نہیں تھا کہ کون سا پرنسپل اور کون سا سائنس کام کر رہا ہے کوئی لوجک نہیں تھا لیکن سائنسٹریس نے کیا کیا اسی میں اپنی سائنسٹریفک لوجک ملا دی اور وہ ٹیکنالوجی بن گیا جسے ہم آج کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا اپیوگ یہ ہے کہ اس کے بعد سے یہ والی بیوستہ آئی ہم ایک دوسرے سے بات کرنے لگے یہاں سے سنا جاتا تھا اور یہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہوئی اتنی وکسٹ ہوئی کہ آج ہر ایک ویکسٹی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے ٹیک ہے تو یہ ہماری ٹیکنیک تھی اور ٹیکنیک کے اندر جب سائنس کا لوجک مل گیا یا سی آئی این سی ٹیک ہے جب ٹیکنیک کے اندر تقنیک کے اندر ویگیان کا لوجک مل گیا تو وہ ٹیکنالوجی بن گئی وہ ٹیکنیکی بن گئی یہاں سے پہلے سمجھ جائیے تقنیکی میں ہوا کیا ٹیکنیکی میں ویگیانک ویگیان اور ویگیانک سیدھانت ڈائیڈ ہوں گئے ٹکنیک میں کیا ہو گئے وجہانک گیاں اور وجہانک صددان گیاں اور یہ تکنالوجی بن گئی اب یہ سمجھ گیا ہوں گے تو بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھ پائیں گے ٹکنیکی ہوتا کیا ہے دیکھیں دائنک جیون میں وجہانک گیاں کا پری謀گ تکنیکی کھالاتا ہے کتنے آسان سابدوں میں کہ دائنک جیون میں وجہانک گیاں کا پری謀گ کیا کھالاتا ہے اس کا تتپر کسی بھی پریوگاتمک کارے سے ہے اس کا کیا مطلب ہوا پریوگاتمک کارے مطلب کوئی بھی practical work ایکچول میں جب بات پہلے تقنیکی کی جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ مسینوں سے ریلیڈڈ ہے بات مسینوں سے نہیں ہے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مسین ہے اسی میں ہماری technology use ہے نہیں کوئی بھی ایسا practical کار آپ کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی scientific logic ہے تو وہ تقنیکی کی اندر ہوگی وہ technology کی ہوگی تو اسی کہہ رہا ہے لیکی اس کا تات پرے کسی بھی پریوگاتمک کارے سے ہے جن میں ویژیانک گھان یا صدحانتوں کا پریوگ کیا گیا ہو سمجھ آگئی بات آئی ہوپ آپ کو تقنیکی سمجھ میں آگئی ہوگی آسان سبتوں میں میں کہہ دا رہا ہوں کہ دینک جیون میں ویژیانک گھان اور صدحانتوں کا پریوگ کیا ہو جاتا ہے بھائی تقنیکی کا حالاتی ہے اب یہاں سے دیکھ لیتی دینک جیون میں ویژیانک گھان کا پریوگ یہ ہم نے کیوں یہاں پہ سمجھایا سیچک تقنیقی کو سمجھنے کے لیے آپ سچھا سے کیا سمجھے سچھا کسی کو جیان پردان کر کے اس کے اندر اچھے ویہواروں سنسکاروں اور نیتکتہ کا نظر کرنا اور تقنیقی سے ہم کیا سمجھے تقنیقی سے ہم سمجھے کہ دیانک جیون میں ویجیانک جیان کا پریوگ اب ہم سچھا سمجھ چکے ہیں اور ہم تقنیقی سمجھ چکے ہیں تو سیچھک تقنیقی بس اسی سے ریلیٹیڈ ہے اور اسی سے ریلیٹیڈ کیا ہے ارثات ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیچھا کے چھتر میں ویگیانک گیان سیدھانتوں کا پریوک کر کے چھاتروں میں اچھے ویہواروں سنسکاروں تدھا نیتکتہ کا نرمان کرنا ہی سیچھک تقنیقی کہلاتی ہے تو سیچھک تقنیقی دو ورڈ سے ملکے بنا تھا سیچھا اور تقنیق تو اس میں کیا ہوگیا سیچھک تقنیقی ہم کسے کہہتے ہیں کہ ارثات ہم سیچھا کے چھتر میں سیچھک تقنیقی مددلہ سیچھا کے چھتر میں تو سیچھا کے چھتر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیچھا کے چھتر میں ویگیانک گیان سیدھانتوں کا پریوک کر چھاتروں میں اچھے ویہواروں سنسکاروں تدھا نیتکتہ کا نرمان کرنا ہی سیچھک تقنیقی کہلاتا ہے سمجھ آگئی بات دیکھئے اب یہاں سے وہوار سنسکار اور نیتکتہ کا نرمان یہ سچھا کا بھاگ ہو گیا اور ویگیانی کے گیان کا پریوگ یہ تقنیقی کا بھاگ ہو اور سیچک تقنیقی کیا بہترین یہاں پہ ارث آپ کو مل گیا کہ ارثات ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچھا کے چھتر میں ویگیانی کے گیان سیدھانتوں کا پریوگ کر چھاتروں میں اچھے ویہواروں سنسکاروں تحت نیتکتہ کا نرمان کرنا ہی سیچک تقنیقی کا حالاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کو ویری شارٹ کرنا تو آپ شارٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا دیکھئے یہ جو ویہوار سنسکار اور نیتکتہ ہے آپ اس کو ہٹا دیجئے کیونکہ ویہوار اور سنسکار نیتکتہ یہ کیا ہے یہ سچھا کے ادیسے ہیں تو آپ سیمپل لکھ سکتے ہیں سکھا کے چھتر میں سیمپل لکھ سکتے ہیں کہ سکھا کے چھتر میں ویگیانی گیان سیدھانتوں کا پریوگ کر سکھا کے ادیسیوں کے پرابت کرنے کی ویدھی کو سیچک تقنیقی کیا دیا آپ چاہے تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بات سمجھ جائیے سیچک تقنیقی کا مطلب یہ ہے کہ سکھا کے چھتر میں ویگیانک گیان اور سیدھانتوں کا پریوگ کرنا ہے بس یہی چیزیں ہیں سکھا کے چھتر میں آپ کو ویگیانک گیان اور سیدھانتوں کا پریوگ کرنا ہے اس سے پریوگ کر کے آپ کو پرابت کیا ہوتا ہے آپ کو سیچھا کے ادیس سے پرابت ہوتے ہیں آپ چاہے تو لکھ دے کہ سیچھا کے چھتر میں ویگیانک گیان اور سیدھانتوں کا پریوک کر کے سیچھا کے ادیس سے کو پرابت کرنے کی ویدی کیا کہلاتی ہے سیچھک تکنیکی کہلاتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ definition یہ عرص لکھنا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سیچھا کے چھتر میں ویگیانک گیان سیدھانتوں کا پریوک کر چھتروں میں اچھے ویوار سنسکار تتہ نیتکتہ کا نیرمان کرنا ہی سیچھک تکنیکی کہلاتی ہے کیونکہ دوستو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو سیچھا تکنیکی دو سبدوں سے ملکہ بڑھا ہے سیچھا پلس تکنیکی سکھا کا ارث کیا ہوتا ہے سکھا کا ارث ہوتا ہے کہ ویدیہ تتہا گیان پرابت کرنا ارثات ان کے دوارہ بچوں میں اچھے ویوار سنسکار تتہا نیتکتہ کا نیرمان کرنا اور تکنیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دینک جیون میں ویگیانک گیان اور سیدھانتوں کا پریوک کرنا ٹھیک ہے تو یہی سکھا کا تکنیکی سیچھک تکنیکی کیا ہوگئی کہ سکھا کے چھتر میں سکھا کے چھتر میں ویگیانک گیان اور سیدھانتوں کا پریوک کر کے چھاتروں میں اچھے ویہوار سنسکار تتہا نیتکتہ کا نیرمان کرنا آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سکھا کے چھتر میں ویگیانک گیان سیدھانتوں کا پریوک کر کے سچھڑ ادھے سے پرابت کرنے کی ویدھی سہچک تقنیقی کہلاتی ہے ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی اگر یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی تو آپ کو آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سارے کوچن سویم کر پائیں گے کیسے کر پائیں گے میں آپ کو ایکزامپل دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ کیا ہے سکھا کی ضرورت ٹھیک ہے سیچک تقنیقی کی ضرورت آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھول جائیے کہ میں نے کیا لکھا ہے آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھول جائیے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے آپ نے کیا دیکھا سیچک تقنیقی کا مطلب سکھا کے چھتر میں ویگیانک گیان کا پریوک ٹھیک ہے اب ویگیانک گیان کا جب ہم تقنیقی کا ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے سکھا کے چھتر میں ہمارے سیچھڑ کیا ہوتی ہے اور روچی کر بن جاتی ہے بچوں کے لئے انٹریسٹنگ بچ جاتی ہے تو ہم ہماری آو سکتا ہے کیا ہے بھائی ٹیکنالوجی یوز کرنے کی پہلا تو اسرل بنانے کے لئے دوسرا اور انٹریسٹنگ بنانے کے لئے روچی کر بنانے کے لئے تیسرا کیا ہے پربھاوی بنانے کے لئے مطلب زیادہ ایفیکٹ پڑے گا بچے اچھے سے سمجھ پائیں گے سمجھ آگئی بات جب ہم ٹیکنالوجی اس میں کوئی کتابی بھاس ہے نہیں آپ کو بس جو سمجھ میں آ رہا ہے نا بس وہی چیزیں ہیں ہم نے وارڈس میں یہاں پہ لکھ دیا ہے اوکے دوستو اور چوتھا کیا ہے سیچھ� تیری کسی کو پڑھائیں کہ اے فار ایپل بی فار بال تو شاید ایک پل کے لئے تھوڑی در بعد وہ بھول جائے گا لیکن جب ہم کسی پروجیکٹ پہ یا کسی سمارٹ کلازز میں اے فار ایپل اگر اسے دکھا دیتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک بچوں کو یاد رہے گا تو وہ جان وہ سیچھڑ اس کے لئے کیا ہو جائے گی تھوڑی در کے لئے استھائی ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اور کیا ہوتا ہے بھائی ٹیکنالوجی سے کیا فائدہ ہوتا ہے بھائی سیچھک سیچھک تقنیکی سے کیا اس کی آ سکتا ہے کیا ضرورت پڑتی ہے گیان ایوم سنچے کا پرسار کرنا اسے گیان ازلی پرسار کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ پہ پہنچایا جا سکتا ہے اب جیسے مان لیجیے اگر آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ سیچھک تقنیکی کی ایک ایک کیا ہے بھائی ایپلیکیشن ایک یوز ہے ایک استعمال ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے یہ ہم یہاں سے بتا رہے ہیں آپ وہاں سے دیکھ ر ہیں تو اس سے کیا ہوا بھائی گیان کا پرسار ہو گیا سمجھ میں آگئی بات اور سب سے آسان اور سب سے بہترین اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے سمیں اور اوڑ جا کی بچت ہو جاتی ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکنالوجی سے سمیں اور اوڑ جا کی بچت ہو جاتی ہے ہم چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں آپ اس کے علاوہ اور بھی جو بھی پوائنٹس آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس سے اوڑیش سے کوئی جلدی پرابت کیا جا سکت ہے اس سے بچے سگمتہ سے چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں یہ پڑھانے میں آسان ہوتا ہے یہ سیچھک کے لیے سہائق ہوتا ہے ویدیارتی کے لیے سہائق ہوتا ہے جتنے چاہے آپ پوائنٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے پوائنٹ دیا ہے جو کہ یہ بھی کافی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بھی اوپی آو سیکٹا تھی یعنی کہ جو بھی نیڈس آف ایڈوکیشنال ٹیکنالوجی تھی یہ بلکل آپ کے وحوار سے سمبندی تھا اس میں کوئی رٹنے والے چیز نہیں ہے تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوئی تو ابھی تک ہم کیا کیا دیکھ چکے ہیں ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں سیچھک کا ارث دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا اپیوک دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا چلتے ہیں کس پہ اب اس کی پریباسہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز سبسکرائب جرور کر دیجئے اور اگر مح ریکویسٹ کروں گا بس ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کسی ایک دوست کے پاس کسی اپنے ایک بیسٹ فرینڈ کے پاس بیسٹی کے پاس یا بی ایف ایف بیسٹ فرینڈ فوریور یا فی جو بھی ہو آپ پلیز ان کے پاس جرور بھیجئے گا اپنے ان کے پاس باقی let's leave the jokes and come to the next topic تو ہم نے اب سچھا کے اپیوگ دیکھ لیے نیٹس دیکھ لیے اب آتے ہیں اس کی پریباسہ پر پریباسہ دیکھئے میں نے آپ کو پہلے کیا چیزیں بتائی ہیں پہل سچھا کے چھتر میں ویگیانی گیان کا پریوگ ٹھیک ہے بس یہی بتایا نا یہی ہوتا ہے یہ بھائی اور ہوتا ہی کچھ نہیں ہے آئیے میں پریباسہ دکھا دوں آپ کو اب دیکھئے روبرٹ اے کوکس روبرٹ اے کوکس نے definition دیا ہے کس کی educational technology کی انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے دیکھئے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہا کہ مانوں کی سیکھنے کی پرستیتھی میں ویگیانک پریقریہوں کے پریوگ کو سیچڑ تکنیکی کہا جاتا ہے کیا بتائیے میں نے آپ کو غلط بتایا تھا یہاں پہ کی س سچھا کے چھتر میں ویگیانی سیدھانتوں کا پریوگ یہی کیا کہہ رہا تھا سچی تکنیک میں نے غلط نہیں بتایا تھا سیم یہی باتیں آپ کو کون کہہ رہے ہیں روبرٹ اے کوکس روبرٹ اے کوکس کیا کہہ رہے ہیں روبرٹ اے کوکس کہہ رہے ہیں کی مانوں دیکھیں اپنے مانوں کی سیکھنے کی پرستیتھی میں پرستیتھیوں میں ویگیانک پریقریہوں کے پریوگ کو سیچک تکنیکی کہا جاتا ہے سمجھ آگئی بات مانوں کی سیکھنے کی پرستیتھیوں میں ہم جو situation جو ہم سیکھتے ہیں جس condition میں ہم سیکھتے ہیں اس میں اگر ہم scientific چیزیں ملا دیں تو وہ کیا ہو جائے گی educational technology سیچک تکنیکی ہو جائے گی آپ اس کو سمجھ لیجی اگر آپ چاہیں تو اور screenshot بھی لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ اس میں انگلیس میں تو انہوں نے کیا کہا تھا man's learning conditions ٹھیک ہے the application of application of scientific process کہا to man's learning condition سمجھ آری بات دوستو the application of scientific process to man's learning condition called educational technology یہ انگلیس میں بات ہو گئی اور اس سے بھی بہترین اگر کسی نے definition دیا ہے اور وہ میرے favorite definition ہے وہ ہے سیو کے مطر جی سیو کے مطر جی نے ایک بہترین definition دیا ہے انہوں نے کیا کہا سیچک تکنیکی ان پدھتیوں تتہا پرابیدیوں کا ویجیان مانا جا سکتا ہے جن کے دوارہ سچھا کے عدیسوں کو پرابت کیا جا سکے سمجھ آگے بات سیچک تکنیکی ان پدھتیوں تتہا پرابیدیوں کا ویجیان مانا جا سکتا ہے جن کے دوارہ سیچر عدیسوں کو پرابت کیا جا سکے سمجھ آگے دوستو تو یہ کس نے کہا تھا سیو کے مطر جی نے کہا تھا مطلب سیمپل سی بات ہے اگر آپ کو examination hall میں کچھ بھی سمجھ میں آئے نا تو بس اتنا لکھئے گا کہ سیچک تکنیکی کیا کہلاتی ہے سیچھا کے چھتر میں ویجیانک گیان اور سیدھانتوں کا پریوگ ہی سیچک تکنیکی کراتی ہے اگر آپ اسے بڑھا کے لکھنا چاہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ سیچھا کے چھتر میں ویجیانک گیان سیدھانتوں کا پریوگ کر سیچھا کے عدیس پرابت کرنے کی ویدھی کو سیچک تکنیکی کراتی ہے مطلب سیمپل سی بات ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ جب بھی بات educational technology کی ہو تو تین چیزیں جرور ہوں گی وہ کیا پہلا سکھا پہلا سکھا دوسرا دوسرا technology اور تیسرا ویجیان بس تین چیزیں اسی طرح جیسے ایک شادی میں تین لوگ جرور ہوں گے دولہ دولہن اور شادی کرانے والے یا تو پنڈی جی یا مولانا صاحب یا پھر فادر ٹھیک ہے اسی طرح جب بھی بات educational technology کی ہوگی تو تین چیزیں جرور ہوں گی کیا بھائی سکھا اور دوسرا technology اور تیسرا ویجیان بس اسی کو آپ کو definition بنانا ہے تو سکھا کے چھتر میں دیکھئے سیچی تکنیکی کو ان پدددیوں تتہا پربیدیوں کا ویجیان مانا جا سکتا ہے جن کے دوارہ سیچک ادیسوں کو پرابت کیا جا سکے سمجھ میں آگئے بعد definition یہ دو definition مجھے بس لگے اور آپ کے لئے بھی بہت helpful آپ اسے یاد کر لیجئے گا تو تین چیزیں ہم نے دیکھ لی سیچا کا ارث سیچا کی یوپی ہوگی تھا یعنی کے needs اور تیسرا ہم نے definition دیکھ لیا آئیے اب چلتے ہیں nature اس کی پرکرتی کیا چیز ہوتی ہے پرکرتی میں بھی سیم وہی چیزیں میں آپ کو بتا تو رہا ہوں اگر آپ نے بس اتنا چیز سمجھ گئے ہیں کہ سیچا کی چھیتر میں ویجیانی گیان اور سیدھانتوں کا پریوگ بس اتنا سمجھ گئے ہیں تو ختم یہ unit ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کا nature اس کی پرکرتی کیا ہوتی ہے سب سے بتائیے کہ یہ بتائیے سیچک تکنیکی کی ادھار کیا ہے اس کا ادھار ویجیان ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بار بار کھا ویجیان ویجیان مطلب ویجیان تو ویجیان کیا ہے سیچک تکنیکی کی ادھار بھوٹ بھی سہ ہے سمجھ گئے دوستو آچھا دوسرا اس کی پرکرتی کیا ہے سیچک تکنیکی سیچھا پر ویجیان تتہا تکنیکی کے پرباو کا ادھین کراتی ہے اب دیکھئے سیچک تکنیکی کیا کراتی ہے بھائی سیچک تکنیکی سیچھا پر ویجیان سیچک تکنیکی سیچھا پر ویجیان تتہا تکنیکی کے پرباو کا ادھین مطلب جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کیا پرباب پڑھ رہا ہے سچھا پہ اس کا ادھین کون کراتی ہے سیچک تقنیقی کراتی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ بس سمجھ جائیے کہ ویجیان ویجیان سچھا سچھا ٹیکنالوجی بس یہی تین چیزیں ہیں اس کے آگے پیچھے ہی آپ کی ساری ٹاپکیں یہاں گھومیں گے اور بس یہی یوریٹ ہے ہی پوری کتاب میں گہ رہا ہوں اب بس اتنا سمجھ جائیے کہ سچھا کے چھتروں میں ویجیانی کے گیان اور سیداندوں کا پوریوک پوری کتاب اسی ڈیفنیشن کے ساتھ ختم ہو جائے گی تو اب اس کی تیسری پرکرٹی کیا ہے بھائی سیچک تقنیقی ویہوارک پکش کو مہتو دیا جاتا ہے مطلب جب آپ تقنیقی یوز کر کے بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کے ویہوار میں ان کے بیہیویر میں چینجز آئے گا کیوں کیونکہ وہ اچھے سے سمجھیں گے اور ان کے ویہویر میں چینجز آئے گا اور یہ انٹریسٹنگ ہوتا ہے تو ہم اس بات پہ بھی فوکس کرتے ہیں کہ کون بچوں کو سمجھ میں آرہا ہے کونسی ٹیکنیک اور کونسی ٹیکنیک نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا نیچر کیا ہو گیا بھائی سچھا تقنیقی ویہواری پکش پہ مہتو دیا جاتا ہے سیچک تقنیقی نیرانتر وکاسیل نیرانتر وکاسیل کا مطلب ایسا نہیں کی ٹیکنولوجی آپ نے جو یوز کر لیا بس وہ ختم ہو گئے نہیں وہ آگے ڈیولپ ہوتی رہتی ہے تو کیا ہے بھائی سچھک تقنیقی نیرانتر کیا ہے بھائی وکاسیل ویسے ہے سمجھا گئے بھائی یا منو ویگیانک انجنیرنگ آدھی ویگیانوں کا سہت اب دیکھئے یا منو ویگیان انجنیرنگ 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 کا مطلب بھائی جیسے سمارٹ کلاسز ہو گئے ہیں پروڈیکٹرز ہو گئے ہیں تو یہ کس کی دین ہے یہ انجنیرنگ کی دین ہے تو یہ منو ویگیان اور انجنیرنگ آدھی ویگیانوں کے سہتتز لیتی ہے ٹھیک ہے اور آخری اس کی پراکرٹی کیا ہو گئے بھائی آخری اس کی پراکرٹی ہو گئی کہ اس میں اس میں سیچھک چھاتر تقنیقی پریقہ ایک ساتھ اب دیکھئے اب اس میں ہوتا کیا ایسا ہے اس میں کن کا کن کا سماویس ہے سکھک کا سماویس ہے کوئی دکھت بھائی اس میں سیچھک چھاتر اور تقنیقی پرکریاں ایک ساتھ کا سماویس ہے ترہتی ہیں مطلب جب بھی آپ educational technology کی بات کریں گے تو اس میں تینوں چیزیں included رہیں گی کون کون سے teacher student اور educational technology کی پرکریاں ہیں تقنیقی پرکریاں ایک ساتھ سماویس ہے ترہیں گی اوکے دوستو تو یہ ہوگا یہ ہماری nature اوکے آئی ہوپ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ screenshot لے رجی اوکے اسکوپ مطلب چھتر اوکے دوستو اوکے last but not the least اسکوپ دیکھ لیتے ہیں کہ educational technology کی اسکوپ کیا ہوتی ہے اس کا چھتر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے کئی منوے گیانک نے ان کے بارے میں اپنی ٹپ پڑی کیا ہے لیکن ہم یہاں پہ ڈائریک رونالٹرا کا پڑھیں گے ٹھیک ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ ان کا نام یہاں پہ اولے کرنا بڑھ پھر بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اب دیکھئے اسکوپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسکا چھتر کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ آئیے پہلا کیا ہے ادھگم کے لکشوں کا ادھگم کا مطلب learning ٹھیک ہے کوئی بچہ کیوں سیکھ رہا ہے اس کا ادھگم سے کیا ہے اس کا چندھت کرنا دوسرا ادھگم واتاورال کا نیوجن کرنا واتاورال جب ہم educational technology کا use کریں گے تو پورے کلاس میں کیا ہوگا بھائی ایک سیکھنے کا واتاورال بن جائے گا ایک environment create ہو جائے گا learning کا ویسے وستو کی خوش تتہا اس سے سندھرچت کرنا مطلب جب technologies ہمیں کیا کرنا ہے بھائی ہمیں new new education چیزوں کا invent کرنا ہے اور ان کا structure wise کیا کرنا ہے انہیں سندھرچت کرنا ہے اپروک سچھڑ view رچناو تتہا ادھگم سنچار کا چین کرنا اپروک مطلب strategy اور نیکسٹ کیا ہے ادھگم ویوستہ کی پربھاو سیلتا کا ملیانگن کرنا مطلب ادھگم ویوستہ جو آپ کی learning process ہے وہ کتنا effective ہے یہ کیسے چک کریں گے educational technology جب ہم لیں گے تو اسے ہم فائدہ ہوگا کہ بچے جہاں پہلے کم سیکھتے تھے اب زیادہ سیکھ رہے ہیں تو جو ہماری learning process ہے learning process کتنا effective ہے اس کا ملیانگن ونچت سوچ بوچ پرابت کرنا اب مالنے جی کوئی بچے کی دماغ proper نہیں ہے وہ تھوڑا کلیٹ سے سمجھتا ہے تو بھاوی سیلتا بڑھانے کے لئے آپ next class میں اور پراب سیلتا بڑھا کے پڑھائیں گے بچے کو اور اچھے سے سمجھائیں گے اس میں بھی یہ کیا کرتا ہے سیچی تقنیقی help کرتا ہے دیکھئے دوستو میں آپ سے ایک request کروں گا دیکھئے کوئی بھی میں یہاں پہ سیلت ایک teacher تو میں آپ نہیں کہ سکتا میری جو education تھی میں نے اس کو سمجھا میں کوشش کیا آپ تک میں نہیں سیکھا لیکن کم سے کم اتنا تو سیکھ گئے کہ educational technology کا مطلب سکھ چھتر میں ویجیان کا پریغ کم سے کم اتنا تو سیکھ گئے کہ educational technology دو word educational technology سے مل کم سے کم اتنا تو سیکھ گئے کہ اس کا اپی یوگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس سرل بنانے میں روچکر بنانے پروبھاؤ ساری کم سے کم اتنا تو سیکھ گئے کہ انہوں نے پریبھاس میں کیا کہ سیکھ نے کی پرستی میں ویجیانک پرکریاں کا پریغ کم سے کم اتنا تو سیکھ جو بھی سریج ہو جو بھی سریج ہو جو بھی بک ہو یا جو بھی پی ڈی او کو ایک بار اوپن کریے اور ان چیزوں کو وہاں ملائیے اس کا سکرین شوٹ لیجیے اور وہاں سے میچ کرائیے پھر آپ سمجھ میں آئے گا کتنا آپ سادھار لینگویج میں مل گیا کتنا آسان سبدوں میں مل گیا اور آپ اسے بلکل یاد کر لیجی گا سمجھ لیجی گا یہ بہت صحیح اور بہت ہی ایمپورڈنٹ بھی ہے آپ ایک بار اپنے سریج میں چیک کریے کہ یہ سوال کتنی بر آیا ہے سوال کیسے آتا ہے سیچک تقنیقی سے آپ کیا سمجھتے اس کے ارث پریباسہ چھتر اور پرکرٹی پر پرکاس ڈالیے یا ایسے پوچھ دے گا کہ سیچک تقنیقی کی ویاکھ اس کے سکوپ نیچر اور نیٹس کی لے کر یہ تو ایسے بہت بار یہ سوال ہے آپ سریج میں دیکھ یہ بھرا بڑا ہے تو کم سے کم اتنا سمجھ میں آیا میں request کروں گا کہ آپ چاہے تو ہر ایک point مجھے کوئی دکت نہیں ہوتی سکرن shot دینے میں آپ آرام سی سکرن shot لیجیے یہاں ایک لے لیجیے یہ بھی سکرن shot لے لیجیے اور یہ بھی اور یہ بھی اور اپنے بک سے relate کرا کے دیکھیں اگر آگا تو اگلے ویڈیو بنائیں کیونکہ اپلوڈ ہوگی تو اگلے ویڈیو جیرور دیکھئے گا آپ اپنے پڑھائی پر دھیان دیجئے اگر لگ گیا ہے چیز اگر تھوڑی بھی سمجھ آگئی تو اب آپ سی اٹھائیے سکرن shot لیجیے اور پڑھائی شروع دیجئے 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 بھی چیز این Sherman اج